ہیلو دوستوں ویلکم مائی چینل آج ہم گھونگے کے بارے میں کچھ روچک جانگاری پرابٹ کریں گے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون گھونگے جو ہوتے ہیں وہ ملسکہ سنگے کے جندو ہوتے ہیں ان کا سریر جو ہوتا ہے وہ ملائم ہوتا ہے انہیں انگریجی میں اس نیل کہا جاتا ہے نمبر ٹو یہ دنیا میں سب سے دھیمی گتی سے چلنے والے جیبوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں نمبر ٹری جادہ تک گھونگے رات کی دوران ہی سکری ہوتے ہیں دن میں یہ نسکری ہوتے ہیں نمبر فور گھونگے کا بگیانک نام جو ہوتا ہے وہ گیسٹرو پوڑا ہوتا ہے نمبر فور یہ پرانی آپ کو اکثر پیڑوں پر جوین پر پانی میں گھاس کے میدانوں میں ہر جگہ پر دیکھنے کو مل جائیں گے نمبر فائب گھونگے کا سریر ملائم ہوتا ہے جبکہ ان کے سریر پر ایک کٹھور آورن ہوتا ہے جسے سیل کہا جاتا ہے یعنی اس کے سریر پر ایک آورن ہوتا ہے جسے سیل کہتے ہیں اس کے علاوہ چھٹما دیکھئے اس پرانی کو خطرہ لگنے پر یہ اپنے سریر کو سیل کے آورن میں سمیٹ لیتا ہے نمبر سیون اس کے پاس دو جوڑی انٹینہ ہوتے ہیں جو سر میں آنگے کی اور دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر ایٹ گھونگے ایک رینگ کر چلنے والا جیب ہوتا ہے نمبر نائن ساپ بڑے پکچی اور مینڈھک جو گھونگے کا سکار کرتے ہیں یعنی ساپ جو ہوتے ہیں وہ بڑے پکچی اور مینڈھک جو گھونگے کا سکار کرتے ہیں جیادہ تر گھونگے کا رنگ بھورا یا لال ہی ہوتا ہے اگلے دیکھیں کچھ گھونگے جہریلی بھی ہوتے ہیں جن کے جو ڈنگ ہوتے ہیں ڈنگ سے موت بھی ہو سکتی ہے جو سمدر میں پائے جاتے ہیں گھونگے کا جیونکال بیس سال کی آسپاس ہوتا ہے یعنی گھونگا جو ہوتا ہے وہ بیس سال تک جیویت رہ سکتا ہے یا تھوڑا بہت اس سے زیادہ یا کم ایسی ہی جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں دھنوات موسیقی